السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی سیاست کا سکندر اس وقت عمران خان صاحب ہیں اور انہوں نے آج پھر سینٹ میں یہ ثابت کیا پی ڈی ایم کو مشترکہ طور پر شکست ہوئی ہے اور آج انہی کے لوگ جو ہیں وہ غلط ووٹ ڈالتے ہوئے پکڑے گئے یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آج غلط ووٹ ڈالے ہیں سینٹ کا آج انتخاب تھا بڑا ہی اہم ترین مارکہ تھا پوری پاکستان کی نظریں اس وقت سینٹ پر لگی ہوئی تھیں لیکن وہاں سے جو رزلٹ آیا وہ بڑے ہی خوش آئین تھے سادق سنجدانی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اب اتحادی جماعتیں گئے سکتے ان کے ساتھ مل کر جو انہوں نے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ جو میدان میں اتارا تھا آج وہ فتح حاصل کر چکا ہے اور مرزا افریدی جو پاکستان تحریک انصاف کا پیور کینڈیڈیٹ تھا یعنی کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے تھا اس نے بھی ریکارڈ تور ووٹ حاصل کر کے پورا پانسہ جو ہے وہ بازی پلٹ دی ہے بہت ہی اہم ترین اور انٹرسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیکن پہلے یہ ہے کہ جناب یوسوزا گلانی کو 44 جو ووٹ ملے ہیں 42 سوری جو یوسوزا گلانی کو ملے ہیں ووٹ اس نے ایک تو یہ ثابت کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ فوزر ایمان ڈیزل گروپ جو ہے وہ آپس میں ان کا جو ایک اتحاد ہے جو نام کا اتحاد ہے وہ آج بالکل دبردوس ہو گیا یعنی کہ ایمان خان صاحب نے ایک بال پر ساتھ کلین بورڈ کیے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ووٹ نکلے ہیں جو مسترد ہوئے ہیں جو خان صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے جب یہ حفیش شیخ صاحب کا معاملہ تھا اس وقت بھی موٹ مسترد ہوئے تھے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ بدلہ لیا اور یہ سب اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے کہ امران خان صاحب نے اپوزیشن سے بدلہ لے لیا اب 48 ووٹ جو ہیں وہ سالس انجلانی صاحب کو پڑھتے ہیں اور 42 جو ہیں وہ گلانی صاحب کو پڑھتے ہیں اس کے بعد چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے اور جو فاروق اچنائک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی سٹیمپ جو ہے وہ تو گلانی صاحب کے خانے میں ہی لگی ہے لیکن خانے جو یہ نہیں کہیں پہ رولز میں لکھا ہوا یا کہیں پہ ایمین لکھا ہوا کہ آپ نے سائیڈ پہ لگانی ہے اندر نہیں لگانی لیکن جو رولز ہیں وہی رولز ہیں چاہے آپ ٹک لگا دیں چاہے آپ ایسے اس ایک کا نشان لگائیں لیکن آپ غلل لگاتے ہیں تو پھر آپ کا ووٹ مسترد ہوتا ہے آج جتنے مرضی آہو بقا کریں جتنا مرضی یہ چیخ ہیں لیکن گلانی ہار گیا ہے ساتھ ووٹ سے اور وہ بڑا زورست چل رہا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ووٹ مسترد ہونے کا طریقہ بتا رہے تھے اس کی ویڈیو بھی سامنے ہیں لیکن وہ جو ویڈیو تھی وہ ووٹ بتانے کا جانی کہ یہ جو انہوں نے ووٹ ضائع کرنے ہیں وہ پاکستان طریق انصاف کے گروپ میں شیئر ہونے کی بجائے پی ڈیو ایم کے اپنے گروپ میں ہی شیئر ہوگی اور وہ انہوں نے دیکھ کے ووٹ آیا کرنا شروع کر دیئے یہ ہو گیا بدلہ اب اصل مارکہ جس کے اوپر جب یہ چیئرمن سینٹ جو ہے یہ بنے سالہ سندانی صاحب تو پیپل سپاڈی طرف سے یہ آیا کہ ہم دالت جائیں گے یا پھر طریقے عدم اعتماد لے کر آئیں گے یعنی کہ پہلے ہی ڈرا دیا گیا اب جب یہ میرزہ افریدی صاحب کا ارزلٹ آیا تو اس نے پورا بڑا افسٹ کر دیا جو ناقابل یقین تھا 54 جو ووٹ حاصل کیے اس نے تابوت میں آخری کیلٹ ہوں کا پی ڈی ایم کے یعنی کہ اب وہ طریقے عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس میں یہ نظر آیا کہ جو مسترکہ پاکستان طریق انصاف کا امیدوار تھا وہ تو کم ووٹ حاصل کر سکتا ہے لیکن سینٹ میں عمران خان کا ڈنکا عمران خان نے سینٹ پر یوں سمجھنے کے قبضہ جمع لیا ہے 54 ووٹ حاصل کیے یعنی کہ جو ریاست کے امیدوار تھے صادق سنجرانی ان سے بھی زیادہ مرزہ افریدی نے ووٹ حاصل کر کے ایک بار یہ ثابت کر دیا کہ یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چلے گی اور عبدالغفور حیدری کو یوں مولانا فضل رحمان صاحب کے جو ہے جماعت کے اہم ترین رہنماں ہیں ان کو عبرت ناک شکست ہوئی اور خان کے سپاہی نے یہ جو مارکہ ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ اور وہ جیت لیا اب جناب یہ 54 جو ووٹ ہیں اس کے اوپر اب پاکستان طریقہ انصاف کا ایوان کے اوپر ایک قبضہ ایک ڈنکا اخلاقی برتری قانونی برتری ہر طرح سے عمران خان صاحب کے پاس ہے آج آپ نے دیکھا سینٹ کا انتخاب ہونے سے پہلے ہی یہ اتنے تیز ڈاکو ہیں اتنے تیز چور ہیں کہ ان کو سب سمجھ آ جاتی ہے حالانکہ وہ جیو نیوز نے کلیر کیا کہ جس جگہ پہ یہ کیمرے لگے ہوتے تھے وہاں پہ پولنگ بوت بن گیا یہ پہلے ہی بنے ہوتے لیکن اگر آج کیمرے لگے ہوئے ہوتے تو ان کے جو ووٹ تھے ان کے جو لوگ تھے وہ آج بے نکاب ہو جاتے اور یہ سیرہ چل جاتے کہ جناب ہمارے یہ لوگ پارٹی میں بکے ہیں لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لگنون نے ووٹ نہیں دیا اور غفور حیدری کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا یعنی کہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے اور یہ بات تیہ ہے کیونکہ اس میں پاکستان طریقہ انصاف یا جو ان کے اتحادی جمعاتے ہیں وہاں سے تو ووٹ زائے نہیں ہوئے وہ تو انہیں پورے مل رہے ہیں لیکن اب معاملہ الٹا ہوا یہ پی ڈی ایم کے اندر ہی چور تھے بے زمیر لوگ تھے جنہوں نے اپنا زمیر بیچا میں بے زمیر ہی کہوں گا زیادی بات جب ہم پاکستان طریقہ انصاف کا نام لیتے ہیں کہ ان کے ووٹ جو بکے تو وہ زمیر فروش تھے تو یہاں بھی زمیر فروش ہیں وہ شیغل سیر صاحب کا آج کال بڑا ہی مشہور فکر ہے بکنے اور بکنے والوں کی کمی نہیں ہیں تو بکنے والوں کی کمی پاکستان میں نہیں ہیں لیکن اب پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ امران خان صاحب سینٹ میں اکثریت حاصل کر چکے ہیں ایک تو امران خان صاحب نے جو آئندہ انتخابات کے حوالے سے اپنی حکمتی عملی بتائی اور سارا کچھ بنائے میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا ہوا کہ حفی شیخ صاحب جو ہیں وہ اسلام پاس سے ہارے حفی شیخ صاحب کو ایک سیٹ پر دوبارہ لائے جا سکتا ہے لیکن جو سینٹ کا ایوان تھا وہاں پہ چیئرمن سینٹ بنانا لیکن جس طرح سے پلاننگ کی گئی جس طرح سے یہ معاملات نکالے گئے اب جو وظیفہ خور صاحبی ہیں کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا ہے حالانکہ وہ آ رہے ہیں تنقید کرنا چاہتے ہیں ہم امر صاحب کہتے کہ جناب آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت کے پاس جو ہیں عددی برتری نہیں ہے سینٹ میں تو قانون پاس کرانے میں بڑی مشکلات ہوں گی تو ہم امر صاحب کو یہ کون بتلائے یہ جناب جوائنٹ سیشن بھی بلائے جا سکتا ہے وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے یہ اپنا بندہ اپنا بل جو ہے اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آسما شیرازی صاحب نے کہا کہ جناب چودہ ووٹ تھے تو پیڈیاں کو خوش ہونا چاہیے ان کے تو سات ووٹز آئے ہوئے ہیں بہرحال یہ ایک دبے لفظوں میں کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کا دفن کر دیا گیا جمہوریت کی آج ناکامی ہوئی ہم تو اس جمہوریت کو ویسی لانت بھیجتے ہیں یہ وہ جمہوریت غریبوں کے لیے جمہور کے لیے تو ہے یعنی کہ جمہوریت جمہور عوام کے لیے جمہور کے لیے یہ جمہوریت تو ہے نہیں نا عوام کے لیے نہیں ہے یہ لوگ ہے یہ جمہوریت جو ہے یہ اشرافیہ کے لیے ہے اور اشرافیہ نے اس جمہوریت کو قید کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے قانون سازی کی ہوئی ہے تاکہ ان کو شیلٹر ملتا رہے اب جناب یہ جو چیخ و بکار ہے یہ جو پلاننگ تھی اس کا حصہ تھا کہ حفیظ شیخ صاحب چلے آر گئے اب ان کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ ان کے ووٹر وک گئے ہیں اب یہ کس مو سے کہیں کیونکہ انہوں نے خود خریدے ہوئے تھے انہوں نے خود خرید کر یہ چیزیں کی ہوئے تھیں اب اخلاقی طور پر جو میڈیا ہے وہ بھی ان کو برا کہے گا کہ جناب اب فیر ہوا ہے آپ کے ساتھ گلانی صاحب کے ووٹ کم تھے وہ اسلام آباز سنٹر بن گئے ہیں تو عمران خان صاحب کا چیرمن سنٹر کیوں نہیں بن سکتا کیوں نہیں عمران خان صاحب کا ڈپٹی چیرمن بن سکتا یعنی کہ جو اب تنقید ہے وہ پاکستان کے ایجنسیز پر چلی گئی ہے پہلے تنقید تھی انہوں نے کہا کہ جی تو الیکشن ہے الیکشن کمیشن کا بیان بھی آیا اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اب یہ جو سارے لوگ ہارے ہیں یہ کس پر لے کر جائیں گے کہ ایجنسیز نے اس میں رول ادا کیا ہے پاکستان تحریکی صاحب کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کے ایجنسیز میں لوگس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایجنسیز پر تنقید ہوتی رہی ہے کل نواز شیر کا بیان آیا کہ منم نواز کو سمیش کر دیں گے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور کہا گندی گالیاں دیں ہیں میں نے ٹویٹر پر پوچھا کہ ناظرین آپ بھی بتائیں کہ کون سی گندی گالیاں تھی اور کون سی زبان میں تھی تو ہمارے دوست ہیں کس نے کہا انگریزی میں کس نے ہندگو میں کس نے پنجابی کہا کہ سوادی پنجابی میں گالیاں دینے کا ہے تو یہ ایک شروع سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا پہلے ہی کہ جناب ایجنسیز کو تنقید کا نشانہ بناو ہم نے ہارنا تو ہے یہ ویسے ایک پورا ناریٹیو بنا دیا گیا اس میں ایجنسیز بلاویس ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہیں لیکن اب عدددددو طور پر سینٹ پر عمران خان صاحب کا قبضہ ہے عدم اعتمال عمران خان صاحب نے خلاقی طور پر حاصل جو ان کے خلاف آنی تھی وہ انہوں نے کونفیڈنس کا ووٹ حاصل کر لیا قوم اسمبلی میں عمران خان صاحب کا راستہ صاحب سینٹ میں راستہ صاحب اب منزل ایک ہے ان چوروں بدماشیہ کو ان ڈاکوں کو عمران خان صاحب نہ چھوڑے قانون سازی کرے پاکستان کے عوام کو رلیف فرام کرے جنہیں مہنگائی کے ایک عمران خان صاحب پہ کیونکہ سب پہ دفاع ہو سکتا ہے ہر کام پہ دفاع ہو سکتا ہے لیکن جو غریب مہنگ آٹا خریدتا ہے مہنگا گھی خریدتا ہے اس کے اوپر ناظرین بلکل بھی دفاع نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کو اب گورننس اور یہ مہنگائی کے ایشیوز لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنے کے ضرورت ہے ایک تو عمران خان صاحب ان کو لٹگائی رکھے ان کو الٹا لٹگائی رکھے ساتھ میں یہ جو ایک گورننس کا ایشیوز ہے جو مہنگائی کا ایشیو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کو اب پورا روڈ میپ تیار کرنا چاہیے اب عمران خان صاحب کے پاس بہت کم وقت بچا ہے اور اس کم وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا ہم پور امید ہیں آپ بھی پور امید ہیں انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی عمران خان صاحب کے دور میں کام ہوگی ڈیویلمنٹ بر کا کام بھی ہوگا اور دو ذاتیں اس کے الیکسن میں جب عمران خان صاحب میدان میں اتریں گے تو ان کے پاس ایک سٹرونگ لوجک ہوگی سٹرونگ ان کے پاس ایک نیریٹیو ہوگا جس سے وہ اگرہ انتخاب بھی جیتیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور آج پی ڈی ایم میں بالکل صفح ماتم ہیں ان کے ساتھ اظہار یک جیتی ضرور کیجئے گا اور انہوں نے وظیفہ خوروں سے بھی کیجئے گا جنہوں نے زمین اسمانے کر دیا تھا سار اس نانی کو ہروانے کے لیے لیکن اب ان کے موں میں خاک آگئی ہے مٹھائی نہیں آئی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات